بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نگڈز یہ بلکل ویسے چکن نگڈز بنے ہیں جیسے آپ بزار سے حرید کلاتے ہیں نا مارکٹ سے بلکل سیم ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا بہت مزے کے بنے ہیں اور بنانے بہت سیمپل ہیں بنتے بہت مزے کے ہیں بچوں کے بڑوں کے سب کے پساندیدہ چکن نگڈز اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہاف کے جیبون دیس چکن ہم نے لیا اس کے لئے چھوٹے چھوٹے پیسز ہم نے کر لیا اور یہ فائف بریڈ کے سلائسز ہم نے رکھیں بڑے سائز کی بریڈ ہے تو اس لئے ہم نے فائف پیس رکھیں اگر چھوٹے سائز کی ہے تو آپ پھر سکس پیس رکھیں چھ پیس ہم نے پانچ پیس رکھیں اچھا جی یہ تین ٹیبل سپون مائنس ہم نے رکھی ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون سویا ساس اور مائنس آپ نے ضرور ایڈ کر لی ہے اور جو سپائسز ہم نے رکھی ہیں اس میں سے ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون وائیڈ پیپر تین ٹی سپون چکن پورڈر اس میں چینی سوٹ بھی ایڈ کیا جاتا ہے لیکن میرے پاس چینی سوٹ نہیں تھا تو میں نے یہ ریگولر سوٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیا اگر آپ کے پاس چینی سوٹ ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں ون ٹی سپون اب یہ چکن کو چوپر میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں چوپر میں چکن کو ایڈ کر دی ہے اب میں اس میں بریڈ ایڈ کر دی ہوں بریڈ ایڈ کر کے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سپائسز جو میں نے دکھائی ہے نا یہ سپائسز ایڈ کر کے یہ مائنیز اور سویا ساس بھی میں نے ایڈ کر دی ہے تین ٹیبل سپون دودھ بھی ایڈ کر دی ہے ہاف ٹی سپون جینجر پیسٹ اینڈ ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سبز مرچ کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ایک انڈہ اس سارے چیزیں چوپر میں ایڈ کر کے اب ہم اس کو چوب کرتے ہیں یہ ہنڈرڈ گرام مزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں ویسے اس میں چیڈر چیز ایڈ کی جاتی ہے میرے بچوں کو چیڈر چیز پسند نہیں ہے تو اس لئے میں مزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں یہ سارے چیزیں چوپر میں ایڈ کر کے تو ان کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا یہ دیکھیں اب میں اس کو بال میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں نگٹس کا موٹیریل جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اچھے سے چوب کر لیا ہے چوب کرنے کے بعد یہ سافٹ ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو پورٹی منٹ یا وان آور اس کو فریج میں رکھوں گی پھر اس کے بعد میں نگٹس بناوں گی ریپ کر کے ہم نے فریج میں رکھ دیا یہ دیکھیں وان آور فریج میں رکھنے کے بعد اب میں نگٹس بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا کوکنگ آئل میں نے رکھے یہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ کو لگا کے ہم نگٹس بنائیں گے اور یہ ٹری میں جس میں ہم نے نگٹس بنا کے رکھنے اس میں میں نے پریچمنٹ پیپر لگایا ہے اور تھوڑا سا آئل لگایا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نگٹس بنا کے اس میں رکھ رہی ہوں اس طرح ٹیبل سپون کے ساب سے ہم میرمنٹ کر کے تو نگٹس بنائیں گے تو اس طرح سارے ایک سائز کے بنیں گے چھوٹے بڑے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ بنا کر رکھے ہیں اسی طرح میں سارے بناؤں گی یہ بریڈ کرمز میں نے رکھی ہے یہ زیادہ موٹی والی نی ہی لینی جیسی میں نے یہ رکھی ہے نا اسی طرح کی ہونے چاہیے اس میں میں تھوڑا سا ییلو فوڈ کر رہا اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کریں نہیں تو سکپ کر دیں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور دو انڈے میں نے رکھے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ میں نے میدہ رکھا ہے سیمپل اس میں کچھ بھی نہیں میں نے ایڈ کیا اور انڈے بھی میں نے مکس کر کے رکھ لیئے یہ دیکھیں سارے نگٹس میں نے بنا کر رکھ لیئے اب جتنے ہمیں چاہیے ہم اتنے فرائی کریں گے باقی ہم فریز کر دیں گے یہ دیکھیں ایک ہم ایک ایک نگٹس اٹھائیں گے اور اس کو میدے کا کوٹ کریں گے پہلے میدے کا کوٹ کریں گے پھر اس کو انڈے کا کوٹ کریں گے انڈے کا کوٹ کر کے پھر ہم اس کو بریڈ کرمز کا کوٹ کریں گے بریڈ کرمز کا کوٹ اس طرح کرنا ہے جیسے اچھے سے بریڈ گرمز اس کے ساتھ جی پک جائے یہ دیکھیں اسی طرح سارے نگٹس جو ہیں ان کو ہم کوڈ کریں گے یہ دیکھیں سارے نگٹس جو ہیں ان کو انہیں اس طرح کوڈ کار کے رکھ لیا اب ہم ان کو شیب دیتے ہیں جو مارکیٹ میں سے ہم نگٹس لیتے ہیں تو ان کی شیب ہوتی ہے وہ والی شیب ہم ان کو دے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہلکا سا ہم اس کو دونوں سیڈوں سے اس طرح پریس کریں گے دیکھیں اس طرح ہم سارے نگٹس کو ہلکا سا دونوں سیڈوں سے پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ والی شیب ہم نے بنائی ہے اگر شیب اس طرح بنانی چاہتے ہیں تو ابھی آپ بنا سکتے ہیں نہیں تو ویسے بھی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ان کو اس طرح کی ہم نے شیب دیا ہے یہ تو ابھی ہم فرائی کریں گے اور جو ہم نے فریز کرنے ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے فریز کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے فریز کرنے ہیں یہ ہم نے باکس میں پہلے ہم نے پریچمنٹ پیپر رکھا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے یہ اس طرح نگٹس رکھیں ہیں پھر دوسری لیئر کے لیے ہم نے پھر پریچمنٹ پیپر رکھا ہے اس کے اوپر پھر ہم نگٹس رکھیں گے یہ دیکھیں ہاف کے جی چکن کے یہ فورٹی سیکس فورٹی سیونتھ نگٹس بنی ہیں اور اتنے ایزی ہیں گھر میں آپ رام سے بنا سکتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ جو باکس ہم نے رکھیں ہم باندھ کرنے لگے ہیں تو اوپر بھی ہم پیپر رکھ کے پریچمنٹ پیپر رکھ کے تو باکس باندھ کر کے ان کو فریزر میں رکھ دیں گے جب دل کرے گا نکالیں گے فرائی کریں گے اسی طرح آپ بھی بنا کے فریز کر سکتے ہیں اس طرح بنا کے رکھنے سے بہت سولت ہو جاتی ہے جیسے کوئی گیسٹ آج ہیں تو بھی جیسے ہود کا دل کرے تو بھی اپنے گھر سے بنائے ہوئے نگٹس نکالیں اور فرائی کریں اور انجوائے کریں اب ہم فرائی کرنے لگے ہیں جو میں نے ایک ٹری دکھائی تھی وہ اب ہم فرائی کرتے ہیں یہ آئل ہم نے رکھا ہے فلیم ہم نے آن کر دی ہے میڈیم فلیم پہ رکھا ہوئے دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم ایڈ کر رہے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں اور جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک منٹ ان کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے کریسپی کرنے کے لیے تو اب تین سے چار منٹ ہو گیا ہے ان کو فرائی کرتے ہوئے اب ہمارے نگٹس جو ہیں نا فرائی ہو جکے ہیں اب ہم ان کو ایک منٹ ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ اس لیے فرائی کر رہے ہیں جیسے یہ کرسپی ہو جائیں گے بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے اب ہمارے نگٹس فرائی ہو چکے ہیں چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائی ہوئے ہیں میڈیم فلیم پہ اب ہم ان کو نکال کے ڈی شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی چکن نگٹس ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو ہمارے بنائے ہوئے چکن نگٹس پسند آئے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ